موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے تسکین زفر سے خبریں سنیے ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 4133 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئے اور 91 افراد جنباک ہوئے ہیں وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت اپنی داخلی بدمنی سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو غیر مستاقم کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دیشتگردی کی تازہ کارروائیوں میں دو نوجوانوں کو شہید کر دیا اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے افغانستان میں عمل کو آگر بڑھانے کے لیے علاقائی اور عالمی شراکتداروں کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے اور اب خبریں تفصیل سے ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں چار ہزار اکسو تینتیس افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد اس بابا سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد دو لاکھ تیرہ ہزار چار سو سب تر ہو گئی ہے پنجاب میں چھہتر ہزار دو سو باسٹھ سندھ میں چوراسی ہزار چھہ سو چالیس خیبر پختونخواہ میں چھبیس ہزار پانچ سو اٹھانوے بلوچستان میں دس ہزار چار سو چھہتر اسلام آباد میں بارہ ہزار نو سو بارہ گلگت بلتستان ایک ہزار چار سو نوازی اور آزاد کشمین میں ایک ہزار تیرانوے مریض ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران اکانوے امباد کے بعد اس بابا سے جواہ کا افراد کی مجموعی تعداد چار ہزار تین سو پچانوے ہو گئی ہے اور اس دوران کرونا کے بائیس ہزار چار سو اٹھارہ ٹیسٹ کیے گئے اب تک کرونا وائرس سے متاثرہ ایک لاکھ آٹھ سو دو مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں وزیر خارجہ شاویمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت اپنے داقلی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو غیر مستاکم کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارت ایک ہی وقت میں صوبہ بلوچستان میں مداخلت کے ساتھ افغانستان میں امن کوششوں پر بری طرح سرانداز ہو رہا ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے امریکہ کے خصوصی نمائندے کو بھارتی عزائم سے مطالق آگاہ کیا ہے شاویمود قریشی نے کہا کہ سٹاک ایکسٹینج حملے میں ملوث دشتگرد لوگوں کو یہ غمال بنانا چاہتے تھے لیکن پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا انہوں نے کہا کہ بھارت دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے دشتگردی کے واقعات چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بھارت ہی ہے جس نے پلواما حملے کر ڈراما رچایا بات میں آج اسلام آباد میں افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے سے باتیں کرتے ہوئے شاویمود قریشی نے کہا کہ بھارت اپنی داخلی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے علاقائی امن کو نقصان پہنچا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم عالمی برادری کو خطے میں امن و سلامتی کے بارے میں تسلسل کے ساتھ آگاہ کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پائیدار امن و استحقام خطے کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے مشتر کا ذمہ داری کی طور پر انتہائی خلوص کے ساتھ افغان امن عمل میں مفاہمتی کردار ادا کیا جسے پوری دنیا نے سراہا انہوں نے اس عزم کا عیادہ کیا کہ پاکستان افغانستان اور خطے میں امن و استحقام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا انہوں نے افغان امن عمل اور علاقائی امن و استحقام کے بارے میں بھی تبادلے خیال کیا آزاد جمہ کشمیر قانونساز اسیملی نے مقوضہ جمہ کشمیر میں غیر مقامی لوگوں کو ڈومیسائل شہریت دینے کی متفقہ طور پر مضمت کی ہے اور بھارت کے اس اقدام کو مسترد کر دیا ہے آزاد جمہ کشمیر کے وزیراعظم راجہ فاروق حیدر خان کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ یہ معاملہ اقوام متحدہ میں لے کر جائے کیونکہ یہ عالمی قانون کی سری انخلافرسی ہے قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت نے مقوضہ وادی میں اب تک تقریباً پچیس ہزار بھارتیوں کو ڈومیسائل سیٹیفیکیٹ جاری کیے جو مقبوضہ کشمیر میں آبادی کی تناسب میں تبدیلی کی ایک مسمون کوشش ہے قانونساز اسیملی نے سمر کا عیادہ کیا کہ بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ وادی میں شہریت کے نئے قانون کا نفاظ جمہو کشمیر کے عوام کسی قیمت پر قبول نہیں کریں گے مقبوضہ کشمیر میں آج بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دشتگردی کی تازہ کاروائیوں میں دو نوجوانوں کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق ایک نوجوان کو زلارہ جوری کے علاقے کیری کے قریب ایک جالی مقابلے میں شہید کیا گیا دوسرے نوجوان کو آج صبح صویرے سوپور کے علاقے موڈل ٹاؤن میں محاصلے اور تلاشی کی کاروائی کے دوران شہید کیا گیا اس سے پہلے اس علاقے میں ایک حبلے میں انڈین سنٹرل ریزرف پولس فورس کے دو اہلکار حلاق اور دو شدید زخنی ہو گئے تھے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل نے افغان حکومت اور طالبان قوم مذاکرات کے جلد آغاز کے لیگتامات پر سراہا ہے ایک بیان میں سلامتی کاؤنسل کے ارکان نے افغانوں کے درمیان مذاکرات کے آغاز کے پیش رف پر فرقین کی طرف سے اب تک کیا گئے اقتماعات کا خیر مقدم کیا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر مراہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں